بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ مکرمہ میں سہولیہ دوبارہ کھولنے کی اجازت دی ہے یاکم نومبر سے گہر ملکیوں کو عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب جانے کی اجازت ہوگی انتناک کے علاقے سرہامہ میں گزشتہ ہفتے فائرنگ کے مقام کے قریب کچھ دماغ کا خزمہ دے کی قریب جانے کے بعد تین دیگر افراد کے ساتھ زخمی ہونے والا 35 سالہ شخص آج صبح زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے سمچس ہسپتال میں دم توڑ گیا جس کی شناکت محمد یاسین راتھر ولد محمد مقبول راتھر کے نام سے ہوئی ہے 13 جون کو ڈوبنے والی 16 سالہ بچی کی لاش کو پیر کی صبح جنوبی کشمیر کے انتناک کے علاقے جعفر پورا میرہامہ میں دریائی جہلم سے نکالا گیا ایک اہلکار کے مطابق جعفر پورا میرہامہ سے غلام حسنڈار کی بیٹی نگھت جان کی گلی ہوئی لاش کو دریائی جہلم سے 103 دن بعد نکالا گیا کنٹرولر اور آرڈیٹر جنرل کی جانب سے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران جمعہ کشمیر بینک کے منافعے میں پانچ سو فیصد کمی واقع ہوئی ہے جس کی بنیادی وجہ بد انتظامی اور مختلف کاروباری گھروں کو گیر محفوظ ترکیوں کو آگے بڑھانا ہے جن میں سے بیشتر کا تعلق ریاست سے باہر ہے جمعہ کشمیر میں کوئٹ نائنٹین کے کیسز میں بڑھتی ہوئی رفتار سے آٹھ سو چوبیس نئے کیسز کی اطلاع ہے جس میں پانچ سو چالیس جمعہ سے ہیں اور دو سو چوراسی کشمیر سے ہیں اپنی پارٹی نے انتخابی عمل کی جلد بحالی کی امید کا اظہار کیا ہے جو عوام کی امنگو کو دور کر سکتی ہے اور جمعہ کشمیر میں امن و خوشحالی کے نئے دور کی شروعات کر سکتی ہے لیپٹینن گاورنر کے مشیر فاروق خان نے آج مقدوم صاحب رحمت اللہ علا کے نام سے مشہور شیخ حمزہ مقدوم کشمیری کے مزار پر سجدہ کیا اور عرص مبارک کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا بھی جائزہ لیا شمالی کشمیر کے زلے کپوڑا میں ماجل سیکٹر میں لائن اپ ایکچول کنٹرول کے کنارے پاکستانی آرمی کے ذریعے موٹر اور دیگر فائرنگ میں ایک فوجی زخمی ہوا یہ بات وزارت دفاع کے ترجمان نے بتائی ہے آپ جڑے رہیے کشمیر لائن کے ساتھ کل پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ